دونوں بیویوں کو لے کے تو پبلک پلیٹ فارم پر آیا ہے لڑکوں کے ساتھ رکھنے لائیا ہے وہ تو کمپلیمنٹ دے گے دوستو ویشال اور آرمان کی لڑائی میں کئی سارے سیلیبریٹیز اب ویشال کے سمرتن میں آ رہا ہے جس میں سے اعزاز کان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور اعزاز کان نے جس طریقے سے آرمان ملک کی اور ان کی دونوں بیویوں کی بکیاں ادھیڑی ہے وہ دیکھنے لائک ہے اعزاز کان نے کہا کہ جب میں بگ بوس میں تھا میں نے علی کو تھپڑ مارا تھا تو مجھے بگ بوس نے تراند گھر سے الیمنیٹ کر دیا تھا باہر کر دیا تھا آخر یہ کہاں کہنے آئے ہیں کہ اگر آپ کا رول بنا ہوا ہے تو یہ کون سا اسپیسل رول ہو جاتا ہے اسپیسل سیچویشن آ جاتی ہے تو اس کو لے کر اعزاز کان نے بہت ساری باتیں بگ بوس کو بھی سنائی ہیں اور ارمان ملک اور ان کی دونوں بیویوں کو لے کر اتنی اتنی باتیں کہیں ہیں کہ جسے آپ بھی سنیے کہ اعزاز کان نے کیا کہا ہے بگ بوس میں نے علی کو مارا تھا تم نے مجھے آن در سپوٹ نکالے تھے اب یہ دو لیلاؤں کا مجنو ارمان اس نے وشال کو مارا ہے اس بچے کو اس نے سیتنا ہی بولا نا کہ تمہاری بیوی خوبصورت ہے اب جب تیری دونوں بیویوں کو لے کر تو پبلک پلیٹ فارم پہ آیا ہے لڑکوں کے ساتھ رکھنے لائیا ہے وہ تو کمپلیمنٹ دے گے تو تو ہاتھ کیسے اٹھا رہا ہے بے ہمارے جیسے کسی پہ ہاتھ اٹھا ہم ہاتھ کاٹ کے تیرے پچھوڑا میں گھسا دیں گے بے بچوں کو کیا مارتا ہے اور بگ بوس اتنے بائس مجھ بنو اندر سپوٹ نکالو سمجھے گی نہیں سمجھے شرم آرہی ہے تم کو بگ بوس بولنے میں ابھی اب اعزاج خان سے آپ کی تنا صحیمت ہیں فیلال کیا اعزاج خان نے صحیح کہا ہے کومیٹ میں ضرور رہا ہے اور بگ بوس سے ہر ایک اپ ڈیٹ کو پانے کے لیے ہمارے انسٹاگرام چینل کو یہاں پر جا کر فالو کر سکتے ہیں نیڑوالا کے نام سے آئے گا کیونکہ یہاں پر ہم پوری اپ ڈیٹ آپ کو جیسے جیسے اپ ڈیٹ آتی رہے گی ہم آپ کے بیچ میں لاتے رہیں گے کہ کون ایلیمنیٹ ہو رہا ہے اور کون کسی حساب سے ایم بگ بوس کے اندر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ترنت آپ کو مل جائے گے موسیقی